اسلام علیکم آج کی کلاس میں ہم حروف تحجی اور ان کے مخارج سیکھیں گے حروف تحجی یعنی علف سے لے کے یادک کے جو حروفیں انہیں حروف تحجی کہا جاتا ہے اور ان کی ادائیگی مختلف جگہ سے ہوتی ہے تو ہم آج کی کلاس میں سیکھیں گے کہ حروف تحجی کے مخارج یعنی حروف تحجی کا ہر حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے الیف با تا فا جیم حا خا دال را زا سین شین صد ود یہ حروف تحجی کے ٹوٹل ٹوانٹی ایٹ لیٹرز ہیں اب ہم ان کے مخارج سیکھیں گے حروف تحجی کے مخارج حروف تحجی کے مخارج مخارج یعنی جس جگہ سے حروف کے ادائیگی ہوتی ہے ان جگہوں کو مخارج کہتے ہیں تو ٹوٹل جو حرف کے نکلنے کی جو جگہ ہیں وہ پانچ ہوتی ہیں سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے جوف دہن یعنی مو کا خالی حصہ دوسرا حلق ہے تیسرا زبان چہتا ہونٹ پانچ پا خشیون خشیون کہتے ہیں ناک کا جو خلا ہوتا ہے ناک کا جو خالی حصہ ہوتا ہے اسے ہم خشیون کہتے ہیں اچھا علم تجوید میں ان کو اصول مخارج کہا جاتا ہے یعنی یہ جو پانچ ہم لوگوں نے پڑھے ہیں ان کو اصول مخارج کہیں گے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ قائدہ پڑھتے ہیں کہ یہ جو زبر زیر پیش ہیں یہ حرف کے کہاں پہ ہوتے ہیں آپ پہتا ہوں چاہیے زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے زیر حرف کے نیچے پیش بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے اور ان زبر زیر پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں اور جس حرف پر کوئی حرکت آ جائے تو اس حرف کو ہم متحرک کہتے ہیں یعنی زبر زیر والی جو پیش والے جو حرف ہے اس حرف کو ہم نے متحرک کہنا ہے کہ یہ متحرک حرف ہے قرآن مجید میں قائدے میں آپ پڑھیں گے دو زبر دو زیر دو پیش اچھا دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور جس حرف پر تنوین آئے اسے منون کہتے ہیں یعنی تنوین والے حرف کو منون کہتے ہیں اور قائدے میں آپ کو یہ جو علامات ملیں گی یہ گول دائرہ اور یہ والا یہ علامات سکون ہے جس حرف پر یہ سکون کے علامت آئے اسے ہم ساکن کہتے ہیں اور یہ جو چھوٹا سا ڈبلیو بناو ہے اس علامت کو ہم علامت تشدید کہتے ہیں اور جس حرف پر علامت تشدید آ جائے اسے ہم مشددت حرف کہتے ہیں یہ جو علامت ہے یہ مد کی علامت ہوتی ہے کہ اس پر ہم نے مد کرنا ہوتا ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی قرآن مجید میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کی صورتیں کیسی ہوتی ہیں یعنی کہ ہم نے حرکت والے اس پر کیسے وقف کرنا ہے اور تنمیل پر ہم نے کیسے وقف کرنا ہے حروف مدہ پر ہم نے کیسے وقف کرنا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں الکافیرو ہے پیش ہے انٹ پر الکافیرا زبر ہے الکافیری کی بھی زیر ہے یہ حرکات ہیں حرکات پر وقف کیسے کرتے ہیں ہم نے حرکات پر وقف کرتے ہوئے حرکت کو ساکن کرنا ہے ان تینوں کنڈیشن میں وقف کرتے ہوئے ہوگا الکافیر جیسے تنمیل ہے جب ہم نے تنمیل والے لفظ کے پر وقف کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جیسے علی من ہے اور علی من ہے اگر ہم نے اس پر وقف کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے علی ہم نے اس کو بھی ساکن کر دینا ہے حروف مدہ جب آجاتا ہے تنمیل کے ساتھ آئی یا بغیر تنمیل کے تنمیل کے ساتھ جب حروف مدہ آجائے تو پھر ہم نے علی من جیسے ہیں دو زبر والا تو ہم نے اسے کہنا ہے علی من علی من پہ ہوگا علی من اور یہ جو گولتا ہے اگر اس پہ کوئی فارق آ جائے حسنتن حسنتن کہ گولتا کے اوپر اگر کوئی علامت آ جاتی ہے جیسے حرکات میں سے یا پھر تنوین آ جاتی ہے تو پھر ہم نے اس کو گولتا کی آواز کو ہا میں تبدیل کرنا ہے وقت کرتے ہوئے جیسے حسنتن پہ اگر میں نے وقت کرنا ہے تو ہوگا حسنتن اسی طرح بیہی پہ اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو وہ ہوگا بی لہو پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو وہ ہوگا یہ جو کھڑی زبر ہے اس پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ سیم رہتا ہے یہ چین نہیں ہوتا ایسا پہ وقف کریں گے تو یہ ہو جائے گا ایسا ہی ہوگا اس پہ وقف کریں گے اسی طرح حروف مدہ کے پر ہم وقف کرتے ہیں تو حروف مدہ بھی سیم رہتے ہیں اگر ہم نے اس پہ وقف کرنا ہے تو یہ قولہ ہی رہے گا قولو اس پہ واو مدہ پہ اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو یہ قولو یہ اتنا ہی ہوگا اس پہ ہم نے ایسے ہی وقف کرنا ہے جیسے یہ ہے اس طرح یامتہ کے اوپر مالی ویسے ہم نے اس پہ یامتہ کے اوپر مالی جیسے یہ ہے ویسے ہی ہم نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے حروف کے مخارج اور صفات اچھا مخارج کے اعتبار سے جو خصوصی اعمیت رکھنے والے ہم آواز حروفیں وہ دیکھ لیتے ہیں تا اور تو ان کی آوازیں ملتی ہیں تو یہ سیملر لیٹرز ہیں ہم آواز حروفیں فا سین سوال اس اس ان تینوں کی بھی حروف کے آواز ہم آواز حروف ہیں یہ تینوں بھی ہا اور ہا کو پڑھتے ہوئے بھی بہت ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ ہم ہا کے دائی اور ہا کے دائی کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو ہم نے ان کے دائی بھی سیکھنی ہے ان کے دائی بھی ہم نے سیکھنی یہ چاروں بھی ہم آواز حروف ہیں حمزہ اور عائم یعنی اع اور اع اس کو بھی ہم سیکھیں گے یہ دونوں بھی ہم آواز ہیں اور قوف اور قاف یہ بھی ہم آواز حروف ہیں اب ہم حروف کے مخارج دیکھتے ہیں حروف کے جو مخارج ہیں جو اصول ہیں وہ پانچ ہم نے پڑھے تھے اب ہم جو مخارج ہیں وہ ٹوٹل سیونٹین ہیں سب سے پہلا جو حرف کا مخارج ہے وہ ہے علف و آویا یا جوف دہن جوف دہن کہتے ہیں موں کے خالی حصے کو تو جو پہلا مخارج ہے وہ موں کا خالی حصہ ہے جہاں سے ہمارے پاس حرف مدہ ادا ہوتے ہیں حرف مدہ یہ تین ہوتے ہیں علف و آویا تو یہ موں کے خالی حصے سے ادا ہوں گے سیکنڈ ہمارے پاس جو مخارج ہے یہ حروف یعنی زبان کی نوک اور اوپر والے دو دان کی جڑ کے ساتھ لگنے پر ادا ہوتے ہیں یہ دو حروف ان کو ہم ادا کرتے ہیں ان حروف کو حروف نتعیہ بھی کہا جاتا ہے ان کو نتعیہ کہتے ہیں لیکن آپ نے حروف کے بشک نام کو نہ یاد رکھیں لیکن جہاں سے ادا ہوتے ہیں آپ نے اس مخرج کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں سے ہمارے تین حروف ادا ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو تیسرا مخرج ہے وہ ہے سا زال اور غو یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ زبان کی نوک اور اوپر والے دونوں دانتوں کے جو سرے ہوتی ہیں جب زبان کی نوک اوپر کے دونوں دانتوں کے سیروں سے ٹکراتی ہے تو وہاں سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں سا زال اور غو اگلے ہیں زا سید اور سود یہ سیٹی والے حروف بھی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے سیٹی کے آواز آنے چاہیے یہ جب زبان کی نوک اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ملتی ہے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کے آواز آنے چاہیے ان کو حروف سفیریا بھی کہتے ہیں دیکھ سرہ ہمارے پاس ہے پانچوں ہمارے پاس ہے حمزہ اور ہا یہ جو دو حروف ہیں یہ اقصائی حلق یعنی حلق کے آخری حصے جو سینے کی طرف وہاں سے ادا ہوتے ہیں عائن اور ہا یہ وسطح حلق یعنی حلق کے درمیان حصے سے ادا ہوتے ہیں غائن اور خو یہ حروف جو ہوتے ہیں یہ ادنے حلق یعنی حلق کے بلکل ابتدائی حصہ جو موں کے پاس ہے یہاں سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں دو حروف ادا ہوتے ہیں تو یہ چھے حروف جو ہے نا یہ حروف حلقی ہیں یعنی ان کے ادائیگی جو ہے وہ حروفیں یعنی ان کے ادائیگی جو ہے وہ حلق سے ہوگی باقی ماپس ہے اور بہت یہ حروفیں مستعالیا جہاں پہ لکھا ہے حروفیں مستعالیا اس کا مطلب ہے کہ یہ موٹے حروفیں ان کو پور کر کے پڑھنا ہے حرف مستعالیہ ہے تو دعوت کے دائیگی زبان کی بائیں کروڑ یا دائیں یا پھر بائیں کروڑ اوپر کی جو داڑے ہیں ان کی کناروں سے لگیں گی تو وہاں سے دعوت کا مخرج ادا ہوگا بائیں طرف سے دعوت جو ہے وہ ادائیگی سدا آسانی سدا ہوتا ہے اگلا ہے قوف نائن جو مخرج ہے وہ قوف ہے یہ بھی حرف مستعالیہ یہاں پر اس کی صفت بتائی بھی ہے یہ حرف مستعالیہ یہ موٹے حرف ہیں ان کو حرف مستعالیہ کہتے ہیں کیونکہ انہیں پور کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کا مخرج جو قوف ہے کہ زبان کی جڑ کو اوپر کے قوے قوے یعنی سوفٹ پیلڈی یوویلہ جو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا لٹک رہا تو اس کو قوہ بولا جاتا ہے زبان کی جڑ اوپر کے قوے سے لگتی ہے تو اوپر کے تعلو نرم نرم تعلو سے لگے گی وہاں سے قوف کے دائیگی ہوگی اور قوف اس کو باریک پڑھنا ہے اور جو یہ قوف ہے یہ حرف مستعالیہ اس کو پور کر کے پڑھنا ہے یہ بھی جب زبان کی جڑ ہے وہ سخت تعلو سے جب لگے گی زبان کی جو تو پھر وہاں سے قوف کی ادائیگی ہوگی اگلہ ہمارے پر سے گیاروہ مخرج جو ہیں جیم شین اور یاکا یہ حروف زبان کے درمیانی حصے سے اور اوپر کے نرم تعلو ہے جب زبان کا درمیانی حصہ وہاں سے لگتا ہے تو وہاں سے ادا ہوتے ہیں جیم شین اور یا اگلہ ہے لام نون اور راکا مخرج یہ حروف طرف لسان کے ذریعے ادا ہوں گے یعنی زبان کے کنارے کو اوپر والے دانتوں کے مسوروں سے لگے گی تو وہاں سے لام نون اور را ادا ہوگا باقی دائیگی دونوں ہونٹوں کے جو گیلا حصہ ہے یعنی جو ترح حصہ ہوتا ہے ہونٹوں کے وہ ملانے سے با ادا ہوتا ہے اور دونوں ہونٹوں کے خوشکی والے حصہ ہے یعنی جو خوشک حصہ ہوتا تو اس کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے فا کی ادا ہیگی کے لئے جو سنایا اولیا ہے یعنی اوپر کے دو دانتوں کو سنایا اولیا کہتے ہیں سنایا اولیا جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی یعنی گیلے حصے پہ لگے گا تو پھر وہاں سے فا کی ادا ہیگی ہوگی واو جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے یعنی انکمپلیٹ جو کلوئیر ہے اور با میم واو اور ان چار حروف کو حروفیں